موسیقی 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 لڑتے ہیں عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو عدالت میں ایسے رفارمز لے کر آئیں گے کہ رات و رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائیں آئینی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت آ گیا جرسیس کی تقرری کا طریقہ کار کو بدلنا ہوگا ہماری تجویس ہے صوبوں میں آئینی عدالتیں قائم کی جائیں شئرمن بلاور بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی لائرز فارم سے خطاب کہا اسلام آباد میں ہونے والی لڑائیوں کا بلوجستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں اسلام آباد میں لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی ہیں سلاف متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ورلڈ بینک کے چار سو ملین ڈالر کے فنڈز وفاق نے جیپ میں رکھ لیے بلوجستان کے ساتھ سو اتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وفاق نے سلاف متاثرین سے کہ یہ وعدے پورے نہیں کیے حکومت سلاف متاثرین کو ایشو کو سنجیدہ لے حکومت سازی معاہدے کے پہلے شرط سلاف متاثرین کی بہالی تھی جیسے بلوجستان چل رہا ہے یہ ان سے دا انصافی ہے ٹرائبنلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قل ادم قرار سنگل بینچ کے بارہ جون کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا گیا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ کا چیف جسس بھی آئینی دفتر کا رکھ والا ہے دونوں فریقین میں براہ راس ملاقات ہوتی تو معاملات اس نہج پر نہ پہنچتے جج نے الیکشن کمیشن اور چیف جسس کے مابین مذاکرات کا فقدان ملہوز خاطر نہ رکھا جج مذاکرات کے فقدان کو ملہوز رکھتے تو یہ فیصلہ ہی نہ جاری کرتے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطار عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تنازہ جب آئینی اداروں کے مابین ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے چونکہ اب معاملہ حل ہو گیا کیس کے فیصلے کی ضرورت نہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے کردار کو سرہتے ہیں لارجر بینچ کا فیصلہ پانچ سفر سے آیا جسس جمال مندخیل اور جسس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ گیارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری الیکشن کمیشن کو ججز پانل طلب کرنے کا اختیار نہیں کمیشن ایک ٹرابینل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالبہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے جسس جمال خان مندخیل کا اضافی نوٹ کا الیکشن کمیشن اور ہائی کور ججز کے درمیان باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور ججز آئینی احتیار ہیں الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے امید ہے اب الیکشن کمیشن ٹرابینلز کی تشکیل کے لیے اقتماد کرے گا جسس سفیل عباسی کا جسس جمال کی اضافی نوٹ سے اتفا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مشکل کم نہ ہوئی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت مسترد دو اکتوبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی سپیشل ججز سینٹرل شارخ ارجمن نے فیصلہ سنا دیا بانی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سمات اڈیالا جیل میں ہوئی پی ٹی آئی کی اٹھائی ستمبر کو احتجاج پر گرفتاریوں کا کیس پچاسی گرفتار کارکنان کا چار دن جسمانی ریمان منصور انصداد دیشت کردی عدالت کے جج امجد شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا گرفتار دو ارہ کی نصبہ اسمبلی اکبال خطک تنویر اسلم کا بھی جسمانی ریمان منصور بزرگ خاتون کے گرفتاری پر دہشت کردی کی دفعات لگانے پر عدالت شدید برہم بزرگ خاتون سمیت شاہ خواتین کو مقدمے سے رسٹ آرڈ اور رہا کرنے کا ہوگا جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے اپنا کردار دا کریں گے یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں یہ آسوگیسوں کے ساتھ اب گولیاں چالنا شروع ہو گئے ہیں اور لیکن یہ گولیاں یہ آسوگیس یہ تشدد ہمارا ٹائمز آیا کر کے ہمیں لیڑ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا میں وزیر آلہ ہوں اس صبح کا جب میں موف کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں دنگے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا کسی کا باہ بھی مجھے نہیں لو سکتا وزیر آلہ علیہ مین گھنڈاپور کی مریم نواز پر تنقید عورت کارڈ استعمال کا اجام لگا دیا کہا خیبر پختونخواہ میں جلسے کیوں کروں نواز شریف جب سزا کے بعد بیرون ملک تھے تو مریم نواز پنجاب میں جلسے کر رہی تھی ہم نے ان کو نہیں روکا پیٹی آئی کی خواتین جیل میں ہیں کیا وہ عورت نہیں تو حالات ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ بڑی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں مادر پہ در آزاد ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کے بارے میں پوچھا کہ وہ دہشت گردوں کا اڈا کیوں ہے جہاں پر وہ بڑی آسانی سے اور مزے سے جو ہے وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور گناہ کر کے جرم کر کے وہاں پر آرام سے وی آئی پیز کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزتیں اچھا لیں آپ کسی کی توہین کریں آپ کو پوچھنے والا اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور میرا کیس یہی ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کی حامی نہیں یہ کیپی وورسز پنجاب کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونے دیں گے ریاست اور اداروں کو جلد کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر لبسی گولہ باری کہا جلد سے کے دن پولس کے کسی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا پچیس پولس والے زخمی ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ بھی زخمی ہوا اسرائیل کا بیروت کے وسط میں پہلا حملہ شہری علاقے میں بمباری چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سپانچ افراد شہید درجن و زخمی فلسطینی گروپ پاپولر فرنٹ کے تین رہنوہ شہید اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے ایک سو بیس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بقا ایندلی بلبائک سمیت مختلف علاقوں میں جاریت اسرائیلی فوج کی بھاری اتھیاروں کے ہمراہ لبنانی سرحت کی طرف پیش قدمی جاری سہنی فورسز کی یمن کے ساحلی شہر الہدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ چار افراد شہید انتیس سخمی ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم پنچاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا ہونہار سکالر شرپ پروگرام کے لئے ریجسٹریشن شروع 68 ڈسپلنز میں سالانہ 30,000 طلبہ کو سکالر شرپ دیا جائے گا مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہونہار سکالر شرپ پروگرام کا خاصہ حمد سنگیمیل ہے وزیراعظم پنچاب مریم نواز کا سرگودہ میں اے ایس آئی اور گارڈ کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آئی جی پلس سے رپورٹ طلب کر دی چیئرمن پیچائی بریسٹر گوھر کا مولانا فضل الرحمن کو چیلیفان ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر بات چیت بریسٹر گوھر نے مولانا کو جے ایو آئی کا امیر منتخب ہونے پر مبارک بات دی غلطی چند لوگ کرتے ہیں سزا ساری جماعت کو ملتی ہے اس روایت کو ختم کرنا ہوگا جو پارٹی رگڑا کھا رہی ہے یہ بھی اسی وجہ سے اس موڑ پر کھڑے ہیں راہنما نون لیگ خواجہ ساد رفیق الاہور میں تقریب سے خطاب کہا لوگ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بڑی ہے حقیقت یہ ہے بلوچستان کا مسئلہ سب سے اہم ہے آئین پاکستان کو تسلیم کرنے والی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا آج عدلیہ کے جج متنازے ہوگئے ہیں ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ لوگ رات کی تاریخی میں آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں ایک جماعت جلسہ کرتی ہے تو پورا شہر کنٹینرز لگا کر بند کر دیتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے ملوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے ملوچستان کے معصوم بلوچوں کو ورغلائے جاتا ہے وزیراعظم بلوچستان سرف اراز بکٹی کی نیوز کانفرنس کہا تشدد کے راستے کی بجائے بلوچستان کے عوام کے خدمت کریں ہم صوبے کی بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں لاپتہ افراد کیس وزیراعلا کےپی طلبی پر پشاور ہائی کورڈ میں پیش دوران سمات چیف جسس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیئے عدالت زمانت دے دیتی ہے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں عدالت کے حکمات کا خیال رکھیں آپ جائیں اجلاس کریں فیصلے کی خلاف ورزی نہ کریں عدالت نے حکومت کو 21 اکتوبر تک کا وقت دے دیا وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے بتایا ہم پولیس ایکٹ میں تبدیلی لا رہے ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ کرپشن پر سویل جج بردر دو کو دیگر جرائم پر سزائے سویل جج شازیہ پروین نوکری سے فارق سویل جج شہباز حسین کی جار گریٹ درجے تنظلی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو جرمانا عظمہ بخاری فیک ویڈیو کیس ایف آئی اے کو 11 اکتوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت چیف جسس آلیا نیلا نے ریمارکس دیئے لوگوں کی زندگیاں دعاو پر لگی ہیں آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں اس کیس کو کب تک منطقی انجام تک پہنچائیں گے ایکس اور فیسبوک کی لیگل حیثیت پر دلائل طلب لاہور آئی کو ٹراول پنی بنچ میں لاپتہ ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل کی بازیابی کا کیس سیکیٹری وزارت داخلہ اور دفاع نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی کہا گیا ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کسی اداری کی تحویل یا حراست نہیں عدالت نے سیکیٹری وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا سماد دو اکتوبر تک منطقی جالی آکاؤنٹ کڈری ہلز ریفرنس عدالت کا سلیم آنڈوی والا اور دیگر کو بری کرنے کا حکم لایب نے سلیم آنڈوی والا اور دیگر ملزیمان کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا احتساب عدالت نے لایب کی استعداد پر تمام ملزیمان کو بری کر دیا پیپلز پارٹی کے ایک بار پھر پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا سید حیدر گلانی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی مسلم نے قلون ہم دور بھاگ رہی ہے وزیرعالہ پنجاب سے ملاقات وہے تین ماہ سے زائد ہو چکے ہیں گورنر اور پنجاب حکومت میں وائس چانسر کی تقروری پر اختلافات نہیں ہونے چاہتے ہیں گورنر سندھ کامران چسوری کا کہنا ہے کہ مسائل حل نہیں کیا جا رہے اس لیے ست اتر سال سے جمع ہو رہے ہیں کراچی فرنیچر مارکٹ میں پارکنگ کے مسائل بجلی کی لوٹ شیئرنگ ہے عام شہری کو اپنے وسائل اور اختیار کا پتا چل جائے تو مالا مال ہو جائے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی از آخری تاریخ گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایف بی آر کے تمام دفاتے رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ایف بی آر کے مطابق اٹھائے ستمبر تک 39 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے ہیں موسیقی